شابان اسلامی تقویم کا آٹھویں مہینہ ہے اور اسے شابان المعظم بھی کہا جاتا ہے یہ ایک متبرک مہینہ ہے اور اس میں مسلمان نفلی روزے رکھتے ہیں اس مہینے کی کچھ خصوصیات درزیل ہیں فضائل شابان ایک فضیلت والا مہینہ ہے اور اس میں نیکیوں کا بڑا عجر ملتا ہے اس مہینے میں اللہ تعالیٰ کی رحمت عام ہوتی ہے اور نیک عمل کرنے والوں کو بڑی ثواب ملتا ہے شابان میں نفلی روزے رکھنا بہت فضیلت کا کام ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں اکثر روزے رکھتے تھے شب برات شابان کی پندرہ اور شب کو شب برات کہا جاتا ہے یہ ایک اہم شب ہے اور اس میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر خاص رحمت نازل فرماتے ہیں تیاری رمضان شابان کو رمضان المبارک کی تیاری کا مہینہ بھی کہا جاتا ہے اس مہینے میں مسلمان اپنے نفسوں کو رمضان کیلئے تربیت دیتے ہیں اور نیک عمال کی کوشش کرتے ہیں شابان کے مہینے میں مسلمانوں کو درزل عمال کرنا چاہیے نفلی روزے رکھیں شابان میں نفلی روزے رکھنا بہت فضیلت کا کام ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں اکثر روزے رکھتے تھے شب برات میں عبادت کریں شب برات ایک اہم شب ہے اور اس میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر خاص رحمت نازل فرماتے ہیں اس شب میں مسلمانوں کو عبادت و ریاضت میں مشغول رہنا چاہیے نیک عمال کی کوشش کریں شابان کو رمضان المبارک کی تیاری کا مہینہ بھی کہا جاتا ہے اس مہینے میں مسلمانوں کو نیک عمال کی کوشش کرنی چاہیے اور اپنے نفسوں کو رمضان کیلئے تربیت دینی چاہیے مہینے میں مسلمانوں کو رمضان کیلئے